اسلام علیکم جی سورا برکتہ آپ سے مخاطب ہے اس وقت پاکستان میں ایک خوف ہے ایک دائشت ہے ایک ٹیرر ہے اور یہ خوف اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگ بولنے سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے چاہے آپ ہوں یا میں ہوں ہم سب کو یہ خطرہ یہ ڈر بارال موجود رہتا ہے کہ ہمارے بولنے کی وجہ سے گیمپر کوئی غصہ نہ ہو جائے کوئی ناراض نہ ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا وہ تو عدالتیں میں نہیں بچا سکتی اور یہ ریالیٹی ہم انکر ا اور مختلف لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں تحریکی انصاف واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ساتھ سب سے زیادہ خواتین نکلی یعنی پاکستان کی فیمیل جو ڈرامیں دیکھتی تھی جو گھر میں بیٹھ کر دائیجیسٹیں پڑھتی تھی جو پاکستان کے مختلف ڈراموں کے اوپر پورا دن بیس کرتی تھی پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان کے آنے کے بعد تحریکی انصاف کے بعد پاکستان کی می� پڑی لکھی خواتین بلکہ لڑکیاں جوان لڑکیاں یونیورسٹی سٹوڈنس انہوں نے پولیٹیکس میں حصہ لیا ٹویٹر کے اوپر آئی سوشل میڈیا کے اوپر آئی انگریزی اخبارات انہوں نے پڑھنے شروع کر دیئے اور پھر پولیٹیکل ڈیبیٹ انہوں نے شروع کر دیا اور ووٹ بینک بڑھا خواتین سامنے آئی اور ووٹ بینک بڑھا گھروں کے اندر خواتین نے لڑکی انہوں نے ڈیبیٹ شروع کر دی اور ایک پولی یا جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور باقاعدہ سے ایکٹیولی وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں چاہیے وہ ٹویٹر کے ذریعے ہی ہو لیکن اب جو کریک ڈاؤں ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر ہو رہا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ فیمیلز ہیں اور خاص خاص طور پر ینگ لڑکیاں ہیں کہ انہیں ڈرانا ہے انہیں زلیل کرنا ہے ان کے دھپٹے کھینچنے ہیں اور ان کے بال کھینچنے ہیں اور انہیں عبرت کی مثال بنا د دینا ہے تاکہ یہ دوبارہ سے ڈرامو کے اوپر جائیں یہ دوبارہ سے بچے پالنے کے اوپر جائیں یہ دوبارہ سے وہی سارے گھرداری میں بزی ہو جائیں اور کسی طرح سے بیعث میں نہ پڑ جائیں پولیٹیکس کے اوپر بات چیت نہ کر دیں آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً آٹھ دس دن گزر چکے ہیں سنم جعوید اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تیوبہ راجہ کو گرفتار کیا گیا اب جس طرح سے گرفتار کیا گیا دوپٹے بھی ان کے گھرتے ہوئے دیکھے اور ہم میں کوئی بھی گھرانہ یا والد ہو یا ان کے بھائیوں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے چونکہ یہ ایک لیمٹ کروس ہوگی ہے ہم نے شریار آفریدی کے گھر میں جا کر وہ ایک اپتھان کے لیے سے تعلق رکھتا ہے جو کہ بڑے ریجڈ ہے جو برداشتیں نہیں کر سکتے اور ان کے بڈروم کے دروازے توڑتے ہوئے یعنی ان کی یعنی میں کون سے الفاظ استعمال کروں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اور اس حد تک جایا گیا پھر گزشتہ رات کو انم شیخ کو جس طرح سے اٹھایا گیا یہ س سنم جاوید اور طیب اور آجا کو گرفتار کر لیا گیا تو گرفتاری کے بعد ان کی تصاویریں وائرل کروائی جا رہی ہیں اور تصاویریں وہ ہیں جو کہ کسٹیڈی کے اندر سے ہیں یعنی وہ تصاویر جہاں پر ان کا میک اپ نہیں ہے جہاں پر وہ اتنی فریش نہیں لگ رہی جہاں پر یعنی بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے معاملات خراب ہیں ظاہرہ وہ جیل کے اندر ہے ایک آدمیوں کی کسٹیڈی میں ہیں اور وہاں پر وہ کیسے ایک 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 بل گرومڈ یا بل فاصلے کے اوپر باتفون کی جگہ بنائی گئی ہوتی ہے سیٹ لگائی گئی ہوتی ہے اور اتنا اتنا ایک مچھر ہوتا اور گرمی شدید اور پنکھے کام نہیں کر رہے ہوتے ایک ایسے ماحول میں آپ کبھی بھی ایک کام کول کمپوز دکھ نہیں سکتے لیکن ان خواتین کی تصاویریں ریلیز کر کے یا باہر نکال کر پھر جوڑی جا رہی ہیں ان دنوں کی تصاویریں جب وہ یونیورسٹی جا رہی تھی جب وہ کالج جا رہی تھی جب اپنے بھائی کے ساتھ ر دوکھا ہوا ہے کہ انہوں نے میک اپ لگا کر اپنے خوبصورتی نمائیہ کی ہوئی تھی اور خوبصورتی نہیں ہے یہ انسانیت کی تظلیل ہے یہ عورت ہونے کی تظلیل ہے یہ مزاق ہے یہ تمسخر ہے اور اس کے اندر مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بقادہ سے حصہ لے رہے ہیں اور ایک سٹیٹیجک میڈیا اصل اس کے اوپر بقادہ سے کام کاج کر رہا ہے اور کچھ لوگ بارال مریم نوان شریف صاحبہ کے اوپر الزمات میں لگاتے ہیں لیکن یہ بڑا ظلم ہے یہ ایک 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 س سوچ ہے جو بھی یہ کر رہا ہے اور جو اس چیز کو شیئر کر رہا ہے اور جو اس چیز کو پروان چڑھا رہے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے یہ انسانیت کی بائلیشن ہے انسانی حقوق انسانی جو بنیادی ڈگنیٹی ہے جو سیلف ریسپیکٹ ہے جو ذاتی ایک ذات ہے انسان یہ اس کی توہین کی جاری ہے کہ جہاں پر ان خواتین کی ان کی ان کی ظاہرہ سنم کے دو شادی ہوگی ہے طیبہ کی شادی ہونی ہیں ان کی فیملیز ہونی ہیں مختلف خواتین جو پکڑی جاری ہیں تحریک ان کی آگے فیملیز ہونی ہیں ان کے بچے پوتیاں پوتے ہیں ان کی جنریشنز کو انہوں نے ریس کرنا ہے تو یہ جو نفرت کا بیج بوہ رہے ہیں یہ جو اپنی ڈس ریسپیکٹ کا جو سلف ریسپیکٹ کو تار تار کرنے کا بیج بوہ رہے ہیں یہ نسلوں تک جائے گا اور یہ نسلوں تک گیا تو نسلیں تو حساب کریں گی آج شاید جایا جا سکتا ہے شاید مجھے اور آپ کو خموش کروایا جا سکتا ہے لیکن یہ بات نسلوں تک جائے گی اور جب نسلیں پیچھے مڑھ کا تاریخ بیان کریں گی تو تھوکیں گی وہ پھر ان کرداروں کے اوپر تھوکیں گی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں یقین کیجئے دل پھٹنے کو آتا ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ انسان ڈیبیٹ کیا کرے بات کیا کرے آرگیومنٹ کیا رکھے یعنی کس چیز کے اوپر آپ بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کس چیز کے اوپر آپ روئیں گے کس چیز کے اوپر آپ چیخیں گے کون کون سے خوف کو آپ ایکسلائن کریں گے I don't know but it's terrible terrible phase phase we are going through it's very pathetic very obnoxious and very disturbing ہر شخص کسی کو بھی پاکستان سے آپ لے لیں کال پر بات کر لیں یا پھر آپ کے سامنے بیٹھاؤ وہ بیچارہ پریشان ہے خیار رکھے گا اپنا اللہ حافظ